بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو الحمدللہ کمال لکر کے اندر گورلن آرمی کے نام سے ہمارے بھائی محمد سمیر نے ایک عمد دکھائی اور ایک بہت اچھا کام شروع کیا جم دیکھئے ورجش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے اور حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طاقتور تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوام ہیں فرماتے ہیں کہ جب کسی جنگ کے موقع پر سامنے سے کوئی جری طاقتور طاقتور دشمن آتا مقابلے کے لئے تو حضرت عمر جیسے ایسے حضرت عمر ہیں کہ ایک قوم ایک نسل ان سے ڈرتی تھی ایک زمانہ ان سے ڈرتا تھا خوف کھاتا تھا اور شیطان جس گلی تھے حضرت عمر چلے جائیں اس گلی سے دور کوسو دور دوسری گلیوں سے گزرتا تھا یہ مقام اور یہ رواب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیکن خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ایک ساتھ جنگ کرتے اور اس موقع پر دشمن سامنے سے جری اور طاقتور آتا تو اس کے مقابلے میں ہم اللہ کے رسول کے پیچھے آ جاتے اور اللہ کے رسول اس طاقتور کا خود مقابلہ کرتے دیکھیں یہ جم کیوں کرنا ہے اس کا غرض مقصد کیا ہے یہ جم کے بہت سارے فائدے ہیں آج صبح سمیل بھائی سے مراقعات ہوئی تو بتا رہے تھے بہت سارے احباب نے ان سے کہا کہ جم جب سے شروع کیا ہے اس وقت سے لے کے گھٹکے کھانا بند ہو گئے سگریٹ پینا بہت کم ہو گیا تو یہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ صحت باقی ہے اور صحت باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے زندگی باقی ہے صحت بہت بڑی نعمت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی پانچ چیزوں سے پہلے قدر کرو اس میں ایک چیز ہے صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے لہذا یہ عظیم کام ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے ہم سمیر بھائی کو کچھ خبری بھی دیتے ہیں مبارک بادی بھی دیتے ہیں اور کمال لگر اور کمال لگر کے آس پاس جتنے دیہات میں ہیں مسلمان ہوں غیر مسلمان ہوں جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں اس سب آئیں اپنے صحت کو بنائیں کیونکہ ہر بھائی کے اوپر لازم ہے جتنے بھی ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں کی غزہ معلوم ہے بہت ہلکی پھلکی غزہ ہے لہذا جب آپ جن کریں گے تو آپ وقت کے پابندی کریں گے وقت پہ آئیں گے وقت پہ کھائیں گے وقت پہ سویں گے تو یہ ساری فضیلتیں آپ کو ملتی ہیں لہذا آس پاس کے جتنے لوگ ہیں مسلمانوں غیر مسلمانوں سبوں خاص طور پر میں اپنے بھائی مسلمانوں سے کہوں گا کہ بھائی نماز پڑھنا بھی ضروری ہے ورجش کرنا بھی ضروری ہے یہ سمجھنا کہ بھائی نماز پڑھوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا مجھے ورجش وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے غلط بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ورجش کیا کرتے تھے بڑے بڑے اکابر علماء صحابہ خود ورجش کرتے تھے لہذا یہ بہت اچھا عمل ہے پابندی کے ساتھ ورجش کرتے رہنا چاہئے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی ما شاء اللہ تقریبا کتنے دن ہو گئے ہیں شروع کر کے ابھی گیارہ 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 دن ہو گئے ورجش یہ جم شروع کر کے اور کافی خرچہ کر کے بہت ہمت کے ساتھ ہمارے سمیر بھائی نے یہ کام نیا کام شروع کیا ہے اور بہت آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا دکھاؤویں آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرح کی فیسلیٹی دینے کی گوشش کی گئی ہر طرح کی مشینیاں پہ لائے گئی اور جتنے بھی ایک سے زیادہ دو دو سے زیادہ تین جتنا کر سکتے تھے اپنے حیثیت کے مطابق ہمارے بھائی نے کیا تھوڑا مشینوں کا تعریف کرائیے یہ کونسی مشین ہے یہ ارجسٹیبل بینچ ہے یہ ارجسٹیبل بینچ ہے اس پہ ارجسٹ کرنے مار سکتے یہ ارجسٹ کرنے کے بات کہیں بھی اس کو شورڈر مار سکتے چیشٹ مار سکتے بیک مار سکتے یہ سوڈا ایکسرسائز ہے جسی جی مشاہ یہ یہ تمبر ہے ہاں اسے بائسے tricep shoulder back ورگاؤٹ یہ کھر سکتے پھولا یہ بائسے مشین ہے اسے بائسے مار سکتے یہ بیک ہے اسے بیک ہے اسے بیک ہے یہ بیک ہے یہ بیک ہے یہ zas پر یہ آغم سکتے یہ نہیں 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 ٥ یہ یہ بی grocery اس سے کیا فائدہ ہے اس سے ہمیں پیٹ چوڑی ہو جائے پیٹ لنبی ہو جائے ہاں چوڑی ہو جائے ہمارے وہ بھائی جو کر رہے وہ کیا ہے ہزار 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 وہ چیست کا مزی ہزار 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 چیست 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 چوڑی جائے شکریہ سپن دنیو کی چھتی ہو جاتی ہے یہ بھائی ہمارے جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے ہمارے یہ جو کسیت یہ جو کسیت جو کسیت جو کسیت جو کسیت جو کسیت پا رہا میں ہلک کسیت آج آج اور وہ بچیا ہے کہ پتھانا وہ سیکھل سیکھل چلا رہا ہے آج آج یہ آج آج باستی کسی تلاؤ کو پہلے ایک ہے امیرے ایک ہے یہ موٹے لوگوں کے باستی زیادہ حیث ہے موٹا پہ بہت بڑی گمزوری ہے تو پیٹ بھی صحیح ہونا یہ لازمی چیز ہے خل کے بات کیا مرحبا ہے آرہے اوبر آقا ایسا اللہ آئیے یہ fحہ یہ بینٹ ہے جہس تک نام جہس تک ہاں ساتھ 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 کل ہوا دائیے یہ بیٹ کیونہ ہے دس دس ادھر دس ادھر دس نوڑ کا بارہ ادھر پورا ملا گئے دس دس بیس اور بارہ باتیس آئیے